آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمن دری خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر آزم درندر مودی نے گجرات کے ولسار زلے کے دھرمپور میں شریمت راج چندر مشن کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتح کیا اور سنگے بنیاد رکھا انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے خواتین، عبائلیوں اور بحروم طبقوں کو باختیار بنانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں انہوں نے ملک کے ضمیر کو زندہ رکھا ہے ڈی آر ڈیو نے کامیابی کے ساتھ اصل جنگی ٹینک ارجن سے ملک میں ہی تیار کیے گئے لیزر گائیڈڈ ٹینک شکن میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے بھارتی بحریہ کے خواتین پر مشتمل عملے نے دورائے عرب میں پہلا بحری نقدانی مشن مکمل کر کے ایک تاریخ راقم کی ہے اس رو اتوار کو خلا میں ترنگا پر چم لہرانے کے لیے اپنا سب سے چھوٹا راکٹ روانہ کرے گا آر بی آئی آج اپنی دو مہینے میں ایک بار کی جانے والی مونٹری پالیسی کا اعلان کرے گا امریکی ایوان کی سپیکر نینسی پلوسی نے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کے بیچ ٹوکیو میں وزیر اعظم فومیو کشیدہ کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور صدیر نے دولت مشترکہ کھیلوں میں پیارا پاور لفٹنگ میں پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے اور مرالی سری شنکر مردوں کی لانگ جمپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاری بن گئے ہیں وزیر اعظم زندر موڈی نے گجرات کے دھرمپور میں تین سو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے شریمد راج چندر مشن کے مختلف پروجیکٹوں کا ورچولی طور پر افتتاح کیا اور سنگے بنیاد رکھا کل اس موقع پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دے ہی حفظان صحت کے شعبے میں شریمد راج چندر مشن کی جانب سے کی گئی پہل سے ایک صحت مند بھارت کا ویجن مستحکم ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مشن کی طرف سے شروع کی گئی حفظان صحت کی جدید سہولتوں سے جنوبی گجرات کے دہی افراد کے علاوہ غریبوں اور قبائلی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ پج گرودیو کے نیترط میں شمد راج چندر مشن گجرات میں گرامین آروکے کے شیطر میں پرسنسنی اکار کر رہا ہے گریب کی سیوہ کی یہ پرتبطتہ اس نئے اسپطال سے اور مجبوت ہوگی یہ اسپطال اور ریسر سینٹر گرامین کشیطر میں آدھوک سویدھائیں دینے جا رہا ہے اتنم علاج کو سبھی کے لیے سلب کر رہا ہے یہ آج حاجی کے امرتکار میں سوسط بھارت کے لیے دیش کے ویجن کو طاقت دینے والا ہے اس موقع پر جناب موڈی نے راج چندر جی کے ساتھ مہتپا گاندی کے روحانی لگاؤ کو بھی یاد کیا انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کووڈ انیس کا بوسٹر ڈوز لیں جو آزادی کا امرت محصف کے حصے کے طور پر ملک بھر میں مفت دیا جا رہا ہے خواتین کے لیے مہارت کے شریمد راج چندر سینٹر کا سنگے بنیاد رکھتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ راج چندر جی تعلیم اور ہنرمندی کے ذریعے بیٹیوں کو باختیار بنانے پر کافی زیادہ زور دیتے تھے جناب موڈی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب ہی کی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں خواتین کو طاقتور بنائیں تاکہ آزادی کا امرت محصف میں انہیں قومی طاقت کی شکل میں اُبھارا جا سکے یہ جو نیا سینٹر اور ایکسلنس فر بیمن بن رہا ہے یہ آدھی واسی بہنوں بیٹیوں کے کاؤشل کو نکھارنے ان کے جیون کو ادھک سمرد بنانے کی طرف ایک اور بڑا قدم ہے سمد راج چندر جی تو شکشا اور کاؤشل سے بیٹیوں کے سسکتی کرن کے بہت آگری سے انہوں نے بہت کم آئیو میں ہی مہلہ سسکتی کرن پر گمبیرتا سے اپنی باتیں رکھی وزیر آزم نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے خواتین قبائلیوں اور محروم طبقوں کو باختیار بنانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں انہوں نے ملک کے ضمیر کو زندہ رکھا ہے مرکزی حکومت ہر رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو درپیش ہیں جو انہیں ترقی سے روکتا ہے کل مہراشت میں ملک میں ہی تیار لیزر گائیڈڈ انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائی کا کامیاب تجربہ کیا گیا یہ تجربہ کل آرمٹ کور سینٹر انڈ سکول احمد نگر کی مدد سے کے کے رینجز میں دفاعی تحقیق ترقی کی تنظیم دی ای آر ڈی او اور بھارتی فوج نے اصل بیٹل ٹینک ارجن سے کیا ان بیزائیلوں نے دو مختلف رینجز میں اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنائے اور انہیں تباہ کر دیا ٹینک شکن گائیڈڈ میسائل کو ملٹی پلیٹ فارم لانچ کی صلاحیت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اس وقت اس کی مین بیٹل ٹینک ارجن کی ایک سو بیس میلی میٹر گنگ سے تقنیقی آزمائش جاری ہے بزر دفاع راجناس سنگھ نے لیزر گائیڈڈ انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل کی کامیاب کارکردگی کے لیے ڈی آر ڈی او اور بھارتی فوج کی تاریخ کی ہے بھارتی بحریہ کی خواتین افسروں نے اس وقت تاریخ رقم کی جب انہوں نے ایک ڈارنیر دو سو اٹھائیس تیارے میں سوار ہو کر شمالی بھرائی عرب میں بحری مشاہدے اور نگدانی کا پہلا مشن مکمل کیا یہ مشن گجراد کے پور بندر میں بحری ائر انکلیو میں قائم بھارتی بحریہ کے ائر سکوارڈن تین سو چودہ کی پانچ افسروں پر مشتمل ایک ٹیم نے انجام دیا اس مشن کی کپتانی مشن کمانڈر لیفٹینن کمانڈر آنچل شرمانے کی تھی اس کے لیے خواتین افسروں نے مہینوں تک ضروری تربیت حاصل کی تھی ٹیم نے اس تاریخی مشن کے سلسلے میں مکمل جانکاری فراہم کی بھارت اس سال پندھرہ اگست کو اپنی آزادی کے پچھتر سال مکمل کرے گا آزادی کا دن آزادی کا عمرت محصف تقریبات کے درمیان منایا جائے گا آزادی کے دن کی تقریبات کے چلتے آکا شوانی کا خبروں کا شعبہ آج سے انڈیا ایٹ سیونٹی فائف کی ایک خصوصی سیریز چلا رہا ہے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بھارت کی متحرک جمہوریت ایک رپورٹ بھارت ایک مضبوط اور متحرک جمہوریت ہے بھارت کا آئین ذات عقیدے اور مذہب کی تقریب کے بغیر اپنے شہریوں کو بنیازی حقوق دیتا ہے گزشتہ برس اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے چھترویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نیرنر مودی نے کہا کہ بھارت متحدہ جمہوریت کی ایک درخشان مثال ہے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں کئی زوانے ہیں سینکڑو بولیاں مختلف طرز زندگی اور کھان پان ہیں ہم بھارتی اپنی جمہوریت پر فخر کرتے ہیں اور ہر بھارتی فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھارت ہی اصل جمہوریت ہے بھارت کی گونہ گونیت مضبوط جمہوریت کی شنافت ہے بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور سب سے متحردگی اور یہی اسے منفرد بناتا ہے دلی سے خبرنامے کے لیے انوپر مشرہ کی ریپورٹ مہراشت میں ہر گھر ترنگا مہم زور پکڑتی جا رہی ہے کیونکہ اس مہم کے بارے میں شہریوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور ریاست میں مختلف پروگرام منقد کیے جا رہے ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ بریہن ممبئی منسپل کارپریشن بی ایم سی نے ممبئی کے گھر گھر میں قومی پرچم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے بی ایم سی نے 35 لاکھ قومی پرچم کا آرڈر دیا ہے اور اس کے مطابق 10 لاکھ جھنڈے موصول ہو چکے ہیں بی ایم سی کمیشنر اقبال سنگ چہل نے ہر گھر ترنگا تقسیم کی جانے کی تیاریوں کا کل جائزہ لیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بلدیاتی داروں کے متعلقہ عدداران کو ہدایت دیں کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے شہر کے ہر گھر میں تیزی کے ساتھ جھنڈے تقسیم کریں ممبئی سے شیلش پاٹل کی ریپورٹ یہ خبرنامہ آکا شوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بھارتی خلائی تحقیب کی تنظیم اسرو خلا میں ترنگا لہرانے کے لیے توار کو اپنے چھوٹے کمرشل راکٹ روانہ کرے گا شروع کی جانے والی یہ کاروائی صبح نو بچ کر اٹھارہ منٹ پر سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز سے کی جائے گی اسرو کے چیئرمن ایس سومنات نے نئے سیٹلائٹ کو صورتحال کو یکسر تبدیل کر دینے والا قرار دیا ہے جو چھوٹے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے سے متعلق پرکشش اور تیزی سے ترقی پا رہے بازار میں اپنی حصہ داری بڑھانے کہ بھارت کے خوابوں کو تقویت بخشے گا 15 اگس 2018 کو وزیراعظم زندر موڈی نے اعلان کیا تھا کہ بھارت کی آزادی کے 75 سال میں خلا میں ترنگا لہرہ آیا جائے گا سائنسی رجحان کو فروغ دینے اور نوم لڑکیوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے آزادی کے 75 سال کی تقریبات منانے کے لیے خصوصی طور پر پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے تاکہ طالبات اپنے کریئر کے طور پر خلائی تحقیق کے کام کو اپنا سکیں اب ہر گھر کی چھت پر شان سے پھیرے گا تیرنگا گنگنائے جائیں گے نووکاس کے گیت آن بان شان کا پرتیت راشتر دواج تیرنگا آئیے آزادی کے امرت مہتصف کے 52 اوزر پر اس سوادین کا دیوز ہر گھر پھیر آتے ہیں تیرنگا اور لیتے ہیں بھوی اور سشکت بھارت کے نرمان کا سنقلب آئیے ہر گھر پھیرائیں تیرنگا ریزرف بینک آف انڈیا آر بی آئی آج دو مہینے میں ایک بار جاری ہونے والی اپنی مونٹری پولیسی کا اعلان کرے گا ماہرین کا خیال ہے کہ آر بی آئی کی جانب سے ریپوریٹ میں 25 سے 50 بنیادی پوائنٹس تک اضافہ کیے جانے کا امکان ہے تاکہ خردہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے ریپوریٹ وہ شرح ہے جس پر کمرشل بینک ریزرف بینک سے رقم ادھار لیتے ہیں اگر آر بی آئی ریپوریٹ میں اضافہ کرتا ہے تو بینکوں کی جانب سے خردہ کے لیے لی جانے والی ادھار رقم اور بیگر قرضوں کی لاغت بھی بڑھ جاتی ہے آر بی آئی نے اس سال مئی سے اب تک دو بار ریپوریٹ میں نوے بنیادی پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے آکاشوانی کا خبروں کا شوبہ آج رات سپورٹ لائٹ پروگرام میں جمہو کشمیر ایک نئی صبح نیا دور نئی امنگ نئی امید کے انوان سے ایک خصوصی پروگرام نش کرے گا یہ پروگرام ایف ایم گول چینل اور اضافی میٹروں پر آج سوہ نو بجے سے سنا جا سکتا ہے گجرات کی کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے چیئرمن آنند دیسائی کی سربراہی میں ایک وفت نے کل سری نگر کے راج بھون میں لیفٹنن گورنر منوچ سنہا سے ملاقات کی چودہ رکنی وفت نے مرکز کے ذرانتظام علاقے کی انتظامیہ کی جانب سے سنت کے لیے سازگار اور سرمایہ کاری کے لیے موافق پولیسیاں لائے جانے کی تعریف کی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ایڈی نے پاترہ چال معاملے میں گرفتار شف سینہ کے لیڈر اور راج سبح کے ممبر پارلیمنٹ سنجر آوت کے اہلیہ ورشہ آوت کو ان کے بیان کے لیے سمن جاری کیا ہے ایجنسی نے کہا ہے کہ ان کی اہلیہ کو سمن اس وقت جاری کیا گیا جب ورشہ آوت کے خاتے سے کیے گئے لندین کا معاملہ روشنی میں آیا جیسے کہ کیرلا کے زیادہ تر حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے ملہ پریار باندھ سے اضافی پانی چھوڑے جانے کے لیے اسے آج صبح کھولے جانے کا امکان ہے تمیلاڈو حکومت نے اڈوک کی زلہ انتظامیہ کو مطلع کیا ہے کہ وہ صبح دس بجے اضافی پانی چھوڑے گا کیونکہ حکام نے کل پانی کی سطح کے ایک سو چھتیس فیٹ کو چھوڑے جانے کے سبب پہلے سے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے امریکہ نے منکی پاکس کو عوامی صحت سے متعلق ایک ایمرجنسی قرار دیا ہے کیونکہ ملک میں دنیا بھر کے سب سے زیادہ معاملات ہو گئے ہیں صحت اور انسانی خدمات سے متعلق سیکریٹری زیویر بیکیرا نے کہا کہ وہ وائرس سے نمٹنے کی خاطر اگلی سطح تک جانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں نیپال میں عام انتخابات اس سال بیس نومبر کو کرائے جائیں گے یہ فیصلہ کل وزیراعظم شیر بہادر دیوبہ کی سربراہی میں کابینہ کی ایک میٹنگ میں کیا گیا نیپال کے ایوان نمائندگان میں کل دو سو پچھتر نشستیں ہیں جن میں سے ایک سو پینسٹھ ممبروں کا انتخاب براہ راست کیا جاتا ہے جبکہ باقی ایک سو دس ارکان کو تناسب کی نمائندگی کے اعتبار سے منتخب کیا جاتا ہے امریکی ایوان کی سپیکر نینسی پلوسی نے آج سب جاپان کے وزیراعظم فومیو کشیدہ سے ملاقات کی چین اور امریکہ کے مابین کشیدگی کے درمیان دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات ہوئی ہے محترمہ پلوسی ایشیا کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں جاپان پہنچی ہیں محترمہ پلوسی اور کانگریس کے ایک وفت نے اس ہفتے سنگاپور ملیشیا تائیوان اور جنوبی کوریا کا دورہ کیا دولت مشترکہ کھیلوں میں پیرا پاور لفٹر صدیر نے مردوں کے ہیوی ویٹ فائنل میں سونے کا تمغہ جیتا ہے جس سے بھارت کو پیرا پاور لفٹنگ میں ایک اور سونے کا تمغہ حاصل ہوا صدیر نے نائجیریہ کے کیچک کو کو 0.9 پوائنٹ سے ہرایا صدیر کا فائنل سکور 134.5 پوائنٹس رہا جس کے لئے انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبان رحمان شکریہ آج جمن قومی راجدانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے روز نوہ پرتاب نے وزیراعظم نرن موڈی کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ خواتین کی طاقت کو قومی طاقت کی شکل میں اوہارنا ہماری ذمہ داری گجرات کے دھرمپور میں کے ذریعے آغاز کرتے ہوئے وزیراعظم نرن موڈی نے کہا کہ آج جب ملک آزادی کا امرت محصف منا رہا ہے تو ہمیں فرض ہے کہ احساس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت دیگر سبھی اخباروں میں یہ خبر بھی نمائی ہے کہ جسٹس یو یو لالت بھارت کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے روزنامہ راشتہ سہارا کی سرخی ہے سنجے راوت کی تحویل میں توسی اب بیوی ورشہ راوت کو بھی ایڈی کا سمن اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم نرن موڈی نے گجرات کے ولسار زلے کے دھرمپور میں شریمت راج چندر مشن کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگے بنیاد رکھا انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے خواتین قبائلیوں اور محروم تققن کو باختیار بنانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں انہوں نے ملک کے زمیر کو زندہ رکھا ہے ڈی آر ڈیو نے کامیابی کے ساتھ اصل جنگی ٹینک ارجن سے ملک میں ہی تیار کیے گئے لیزر گائیڈڈ ٹینک شکن مزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے بھارتی بحریہ کے خواتین پر مشتمل حملے نے بھرائے عرب میں پہلا بحری نگرانی مشن مکمل کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے اور اس روح اتوار کو خلا میں ترنگا پرچم لہرانے کیلئے اپنا سب سے چھوٹا راکٹ روانہ کرے گا اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا